آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹر مرینا اقبال آٹھ برس کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے بعد اب کرکٹ کومنٹری سے وابستہ ہیں انہیں پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹ کومنٹیٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے یہ بارے میں بات کریں گے مرینا اقبال آج ہماری گیسٹیں مرینا بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کھیل کے میدان میں آپ نے بھرپور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں اور اب آپ کومنٹری کر رہی ہیں تو کتنا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے کومنٹری کرنا اور ان لوگوں کے بارے میں کومنٹری کرنا جو لوگ اس وقت کھیل کے میدان میں ایسا ہوتے کبھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کھیل کے میدان میں جائیں اور یہ جو کھیل ہے اس کو بچایا جا سکے جس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں بلکل ڈیفرنس تو ہوتا ہے جب کھیلتی تھی وہ ایک الگ ایکسپیرینس سا پاکستان کو on the field represent کرنا لیکن کومنٹری باکس میں بھی پاکستان کو represent کرنا وہ totally different ہے پریشر تھوڑا کام ہوتا ہے میں یہ سمجھ سکتی ہوں پلیئرز کے حوالے سے کیونکہ جب کھیل رہے ہوتا ہے تو کافی پریشر ہوتا ہے گیم کا لیکن کومنٹری کی بھی اپنی ٹیکنیکس ہیں اس کا بھی ایک totally different field ہے جس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو different experiences ہیں لیکن اس میں سے ایک کو choose کرنا کہ کون سے زیادہ ہے وہ کہنا مشکل ہوتا ہے اچھا مرینہ آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا خیال آپ کو کیسے آیا پاکستان کی تو آپ پہلی کومنٹیٹر ہیں تو آپ نے کس کو idealize کیا تھا اور سوچا تھا کہ میں کرکٹ کھیلنا جب چھوڑوں گی تو اس کے بعد میں ایسا بنوں گی شاک مجھے پچپن سے تھا کیونکہ جب میں اپنے لان میں کھیلتی تھی کرکٹ تو میں اپنے دماغ میں ہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کومنٹری بھی کہہ رہی ہوتی تھی لیکن جو مجھے actually hit کیا وہ 2017 میں میں انگلینڈ میں ورلڈ کپ کھیل رہی تھی اور میں interview دینے کی تھی مل جونز کو جو کہ کافی ایک renowned Australian commentator ہے جن کو جو مجھے کافی پسند بھی تھی ان کو جب میں نے interview دیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی women commentators ہیں انگلینڈ آسٹریلیا سے even انڈیا سے لیکن پاکستان سے کوئی بھی نہیں ہے تو at that moment میں نے decide کیا تھا کہ جب میں retire ہوں گی تو میں commentary کی field کو pursue کروں گی ٹھیک ہے مرینہ یہ بھی بتائے گا کہ as commentator آپ پہلی خاتون ہیں تو خواتین کے لیے اس commentary کا جو میدان ہے اس میں کتنا scope ہے اگر جو خواتین آنا چاہتی ہیں کچھ challenges کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بالکل کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب میں نے start کیا تھا تب professionally اس field کو کسی نے نہیں لیا تھا پارٹ ٹائم ایک دو تھے لوگ جو کہہ رہے تھے جو women commentators تھے لیکن professionally کسی نے نہیں لیا تھا میں نے کیونکہ ایک promo cricketer بھی رہی ہوں پھر میں نے proper commentary کا course کیا کیونکہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ نے مائک اٹھایا اور آپ commentary start کر دیں لیکن اس کی techniques کافی ہوتی ہیں proper course کرنے کے بعد جب میں نے اس کو pursue کیا starting میں تھوڑا سا skeptical تھے لوگ کے بتانے کیسے کریں گے women cricketer ہے اور obviously ایک male dominant field یہ بھی رہ چکی ہے لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو command حاصل ہے تو پھر obviously respect بھی ملتی ہے اور recognition بھی ملتی ہے اب اگر دیکھیں میں نے جب start کیا 2018 میں اس کے بعد عروض ممتاز انہوں نے بھی pursue کیا سنہ امیر نے pursue کیا تو اب آہستہ آہستہ field جو ہے وہ کافی open ہو گئی اور میرا خیال ہے کہ جو بھی اس field میں آنا جاتا ہے it's quite open بس یہ کہ اپنے اوپر کام کریں اس field کو سمجھیں اور اس کو pursue کریں اچھا مرینہ کیا مشکل پروسس تھا cricket ground سے commentary box میں آنا اور cricket کو آپ miss کرتی ہیں از ان کے جیسے آپ کھلا کرتی تھیں اب آپ کھلتی نہیں ہیں commentary کرتی ہیں اس پہ تو miss کرتی ہیں اس کو بالکل مشکل تھا آسان نہیں ہوتا جب آپ نے اتنا سال محنت کی ہو اپنے پاکستان کو اپنی country کو represent کر رہے ہوں cricket چھوڑنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ابھی بھی ہوتا ہے مجھے کافی miss کرتی ہوں میں لیکن میرا transaction کافی smooth رہا اور اس کے لیے میں pcb کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ تعالی کا سب سے پہلے کہ transaction بڑا smooth رہا اس لیے بہت زیادہ feel نہیں ہوا لیکن obviously as being a cricketer اس چیز کو feel کرنا وہ جو ایک intense moment ہوتا ہے on the ground پاکستان کو represent کرنا matches جتوانا وہ ایک الگ feeling ہے لیکن یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ obviously میری لیے ایک اچھا ہے یہ بھی experience ہے یہاں پہ بھی پاکستان کو represent کیا اور ابھی بھی اس طرح men's tournaments بھی کر رہی ہوں women's internationals بھی کر رہی ہوں تو وہ ایک different feeling ہے but definitely being a player مارینا یہ بھی بتائیے گا کہ جو men commentators ہیں ان کا کیا reaction تھا انہوں نے کیسے welcome کیا آپ کو کافی supportive تھے obviously کیونکہ cricket کھیل چکی ہوں تو cricketers ایک دوسرے کو ضرور سمجھتے ہیں اور game کی knowledge مجھے تھی تو اس لیے I was very confident اور پھر ایک بات ہے کہ تھوڑا سا ایک nature میں بھی ہے میرا debates وغیرہ میں کرتی رہی ہوں شوق بھی تھا تو starting میں تو تھوڑا سا obviously establish کرنا difficult تھا کیونکہ اتنے renowned commentators کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو it's never easy لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کافی تازہ support ملتی ہے اب کافی advisors بھی ملتی ہیں اور obviously جب آپ بڑے لوگوں کے ساتھ commentary کرتے ہو تو آپ کو experience بھی ملتا ہے experience gain کرتے ہیں اور اب کافی اچھا environment اچھا مرینہ commentary style میں آپ follow کس کو کرتی ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے یا پھر internationally بات کی جائے تو کس style کو آپ follow کرتی ہیں اور پسند آپ کو کون سا style ہے style میں اپنا ایک خود بنانا چاہتی ہوں obviously idols ہیں جیسے میں نے مل کا نام لیا وہ obviously میری منٹو بھی رہ چکی ہیں اور امیز راجہ کو کافی سونا ہے میں نے Danny Morrison پسند ہے Mark Nicholson پسند ہے لیکن obviously ایک اپنا style develop کرنا چاہتی ہوں اور وہ میرا کئی نہ کئی تھوڑا بہت ہو بھی گیا ہے کیونکہ ایک recognition ایک آواز ایک presentation انسان کی اپنی ہونی چاہیے تب ہی آپ stand out کر سکتے ہو but obviously جو اچھی چیزیں وہ میں ہر ایک اچھے commentator سے pick کرتی ہوں ٹھیک ہے مرینہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو 2018 سے 2021 آ گیا ہے جو شروعات کا آپ کا time تھا جب آپ نے commentary start کی تھی آپ نے کہا کہ کچھ وقت آپ کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے آپ کو جب آپ commentary کرتے کرتے خاموش ہو گئی ہوں یا فز گئی ہوں یا کسی مشکل میں آ گئی ہوں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا obviously test میرے بہت ہوئے لوگوں نے technically points کافی questions وہ put on کیے تھے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں stuck ہوئی ہوں کیونکہ الحمدللہ game کا knowledge ہے بولنے کا بھی shock ہے تو ایسا ابھی تک میرے ساتھ نہیں ہوا even میری first experience میں بھی I really enjoyed it تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ایسا کبھی موجود ہوا ہے آجا مرینہ دوستوں کا اور family کا reaction کیسا تھا ظاہری بات ہے آپ کے دوست اور آپ کے family members ہیں وہ آپ کو cricket ground کے اندر دیکھتے رہے پھر جب آپ نے switch کیا towards the commentary box تو ان کا reaction اس بات پہ کیسا تھا الحمدللہ family نے بہت زیادہ support کیا لیکن تھوڑا سا میری nature ایسی کہ میں کم بولتی ہوں تھوڑی reserve ہوں تو سب سے پہلا سوال میرے دوستوں نے بھی یہ کیا اور گھر والوں نے بھی یہ کیا کہ تم کم بولتی ہو تو تم commentary box میں کیسے بولوگی تو اس چیز پہ میں نے انہیں کہا کہ obviously game جو ہے ٹرکٹ کی game میرا passion ہے اور مجھے اس کا shock ہے تو اس پہ مجھے کوئی issue دی ہوگا but obviously everyone is proud کہ میں نے یہ feel جو ہے اس کو pursue کیا اور اب جس طرح لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں تو obviously خوشی ہوتی ہے آگے بھی I would say کہ جو لوگ اس کو pursue کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں but I've been really lucky to have supportive people around me ٹھیک ہے مرینہ اقبال مرینہ اقبال ہمارے ساتھ موجود تھی اور جیسا کہ خواتین ہر میدان میں اپنا لوہاں منوا رہی ہیں تو commentary box میں بھی اب خواتین کی نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے مرینہ best of luck for your future آپ نے ہم سے بات کی وقت دیا بہت شکریہ